بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ورڈ فیشن آڈیاز میں خوش شامدی لاش ویڈیو میں ہم نے آپ کو کٹنگ دکھائی تھی سات سال کی بچی کا دو میٹر ہم نے کپڑا ریا تھا اور اس کی کمپلیٹ آپ کو کٹنگ دکھائی تھی جس سے ہم فروگ بنائیں گے تو آج ہم آپ کو اسی فروگ کی سٹیچنگ بتاتے ہیں کہ آپ نے اب اس کی سٹیچنگ کیسے کرنی ہے تو چلے پرانا سٹارٹ کرتے ہیں تو نیک ہم نے کٹنگ کا لیا تھا اس طریقے سے تو اب ہم نیک سے شروع کرتے ہیں اس کو سٹیچنگ کرنا تو سب سے پہلے جنہوں نے اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا پہلے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ بیل آئیکن کو بھی درور پریس کرے تاکہ اور ساتھ میں اور پریس کرے تاکہ میری نئے ویڈیو آپ کو تک پہنچ سی رہے اب یہاں پہ ہم ان کے جو کندھیں وہاں سے ہم جوڑ لیں گے اس طریقے سے فرانٹ اور پیک کو دونوں کو اپس میں ہم جوڑ لیں گے اور بچوں کی جو سلائی ہوتے ہیں کپڑوں کی اس کو اب دبل دبل سلائی کیا کریں کہ یہ بچے ہوتے ہیں تو ان کے کپڑے جلدی نکل جاتے ہیں سلائیاں تو اس لیے دبل سلائی لگایا کریں ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں نے کندھوں کو جوڑ دیا ہے اپس میں یہ دیکھیں اب اس کو ہم نے اس لیے دبل ٹیپ کرتے پہ اس طرح اپنے ماپ لیا ہے ٹھائی ٹو اینچ ہے تو ٹھائی ٹو اینچ پہ ہم یہ پٹھی کٹیں گے تقریبا دو اینچ ہوڑی ہے تو ٹھائی 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 یہ تقریبا째 نمپ آئی ہے اس کی اس طریقے سے ہم اس کو فولڈ کریں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے ٹھیک ہے آپ کسی بھی کلر میں میچک میں کسی بھی کلر میں ریبن لے سکتے ہیں کوئی پٹھی لے سکتے ہیں تو میں نے پریس کر کے اس کو اس طریقے سے ڈبل فولڈ کر دیا اب یہاں بھی اس طریقے سے اس کو لگا لوں گی یہ دیکھیں اس کو پہلے میں ساری پنوں کے ساتھ اٹیچ کر دیتی ہوں تاکہ سٹیچنگ کرنے میں آسانی ہو آپ اس کو پہلے پنوں کے ساتھ آپ اس سرے اٹیچ کر سکتی ہیں تاکہ آپ کو یہ سٹیچ کرنے میں آسانی ہو یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم نے سارا کمپلیٹ اس طریقے سے میں اس کو کر لوں گی پنوں کے ساتھ پن اپ کر لوں گی تاکہ بعد میں مجھے سٹیچ کرنے میں مسئلہ نہ ہو کیونکہ بعد میں سٹیچ کرنے سے پھر اس میں چونٹے آ جاتی ہیں یہ دیکھیں اس طریقے سے تو پلیز کمیٹ کر کے اپنی رہ ساگاہ ضرور کیا کیجئے کہ آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگتی ہیں ہماری کٹنگ سٹیچنگ ہیلپل ہوتی ہیں یا نہیں کہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ جاتی ہے نیکسٹ ویڈیو کس متعلق کس بارے میں ہونے چاہیے اور لائک ضرور کیا کیجئے آپ کے لائک کرنے سے سبسکرائب کرنے سے ہماری اس لفظ آئی ہوتی ہے ہمیں موٹیویشن ملتی ہے ہمیں بہت اچھا لگتا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے میں نے سارے پین اپ کر لیتی ہوں اس طرح پین اپ کرنے سے آپ کو سٹیچنگ کرنے میں بہت آسانی ہوگی آپ چاہئے تو یہاں پہ اس کو گم سٹیک کے ساتھ چپکا لیں وہ بھی ایک بہتر ایڈیا ہے گم سٹیک لگا کے آپ نے اس کو چپکا کے اوپر سے پریس کر لینا ہے تو وہ بھی اچھے سٹی پک جائے گا اس طریقے سے بھی آپ سلائی آسانی سے کر سکیں گے اس طریقے سے یہ دیکھیں اس طریقے سے لگے گا اب میں اس کی سیڈو پر سلائی لگا لیتی ہوں آپ کو دکھاتی ہوں اس کے بالکل کنارے پر سلائی لگانے کیا ہے سازہ تم پین اٹھاتے جائیں گے اور سازہ تم سلائی لگاتے جائیں گے یہ دیکھیں بہت ہی آسان اور پرفیکٹ طریقہ ہے پینیں نہ لگائی ہوئی ہوتی تو ہمیں سٹیچنگ کرنے میں مشکل ہوتی چنٹے بہرہ آ رہی ہوتی اس لئے ہم نے اس کو پہلی پین اپ کر لیا تھا تاکہ چنٹس بہرہ نہ آئیں اور آسانی سے یہ سٹیچ ہو جائے تو یہ بہت ہی پیارا فراغ بننے والا ہے آپ کو بہت پسانا آئے گا انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اس کو اور ویڈیو کو سکپ مت کیا کیجئے تاکہ آپ کو ایک ایک بات آسانی سے سمجھ آئے اور آپ کو کٹنگ سٹیچنگ کرنے میں آسانی ہو یہ نیو بگنر لڑکیاں جو ہے ان کے لئے بھی بہت ہیلپھول ویڈیو ہے اس طریقے سے ہم آپ کر کے جو ایکشرا کپڑا ہے وہ بھی پھر ہم بعد میں کٹ لیں گے اور یہاں سے ہم نے اس کو سٹیچ کر کے پکا کر لیا ہے تاکہ یہ اپنی جگہ سے ہیلے یہ کچھ اس طریقے سے ہوگا یہ دیکھیں یہ تیاروں کے اس طریقے سے ہوگا اب ہم نے نشان لگا لینے ہیں جہاں پہ ہم نے بٹن سورہ لگانے ہیں یہ دیکھیں ہم نشان لگا لینے ہیں یہ جیسے گراب دے کہ آپ نے نشان لگانا ہے اب یہاں پہ ہم گلے کو معاپ لیں گے کہ یہ کتنی گرائی میں ہے تو جتنی گرائی میں ہم چاہیے ہم اتنا رکھے باقی ہم بٹنوں کے معاکس لگا لیں گے اور وہاں پہ ہم بٹن لگا لیں گے یہاں تک تو یہ کمپلیٹ ہو چکا ہے اب ہم نے جو ایکشرا کپڑا کاٹا تھا اس کو درمیان سے ہم نے ٹک لگا لیا ہے تو یہاں سے اب ہم پھر اس کو سٹیچ کریں گے اس کا جو درمیان ہے تاکہ اس کے درمیان میں آئے سیڈوں سے ہم سٹیچ کرنا شروع کریں گے اور اس کی ساتھ چونٹے ڈالتے جائیں گے اس کی پینٹریس کچھ اس طرح سے ڈالیں گے ایک دفعہ اس کا مو رائٹ سیڈ ہوگا ایک دفعہ اس کا مو لیفٹ سیڈ ہوگا یہ دیکھیں اس طرح سے آپ کو اچھے سے سمجھ آ رہے ہوگی نہیں تو آپ دیکھ کر آئیڈیا لگا سکتی ہیں کہ میں یہ کس طریقے سے کر رہی ہوں یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم نے اور ایک جیسے وقفے سے ہم نے رکھنا ہے ایک جیسے چڑھائی تو آپ جائیں تو آپ انچی ٹیپ کی مدد سے ایک جیسی چونٹے ڈال سکتی ہیں انچی ٹیپ کی مدد سے ایک جیسے آپ مارجن رکھ سکتی ہیں تو ایک سیٹ سے میں نے یہ لگا رہی تھی اس کو اگین ہم نے ڈبل سلائی لگا دی ہے تاکہ بچوں کے کپڑے نکلے نہ سلائیاں نکلے نہ یہ دیکھیں یہ فرانٹ سائٹ پہ ہم نے چپکا دیا اب ہم بیک سیٹ پہ بھی ہیں اسی طریقے سے لگائیں گے فرانٹ اور بیک دونوں سائٹ سے میں نے یہ دیکھے چونٹے ڈال لی ہیں جس طرح فرانٹ پہ ڈال لی تھی اسی طرح بیک سیٹ پہ ڈال لی ہیں یہ کچھ بن کر اس طرح تیار ہوگا اب ہم نے جو اس کا بوٹم ہے اس پہ ہم ریبن لگائیں گے ریبن ہم بیک کلر کا لگا رہے ہیں آپ چاہے تو کسی بھی کلر کا لگا سکتے ہیں یہ پائپنگ سی ہے تو پائپنگ کو میں نے اس طرح فول کرتے ہوئے اس طرح اس کی سیڈوں سے سلائیاں لگا لی ہیں یہ دیکھیں پائپنگ ہے میرے پاس آپ چاہے تو ریبن کو اس طرح فول کرتے ہوئے ریبن کو بھی کر سکتی ہیں میں نے پائپنگ لی ہے پانچ اچھ کی چوڑائی پہ ہم یہ کٹنگ کر لیں گے اس طریقے سے پانچ اچھ کی چوڑائی پہ ہم بہت سار ریبن کٹنگ کر لیں گے ہم نے ڈیزائن بنانا ہے اس طریقے سے ہم اس کو پریس کر کے اس کو راؤنڈ شیف دیں گے یہ ریپ میں ہوتی ہے تو یہ آسانی سے راؤنڈ ہو جائیا ہے اس طرقے سے سب کو پریس کر لیا ہے آپ میں نے 3 انچ چوڑائی اور 3 انچ لنبائی لیا ہے لے لیا ہے اور پانچ انچ کی لنبائی میں نے میں نے پائپنگ لی تھی اب یہاں پر کچھ ڈیزائن اس طرح سے بنائیں گے پائپنگ کی اے سائٹ کو رکھتے ہوئے پھر ہم اس ریبن کو اس طرح فول کریں گے پھول سے شیپ بنائیں گے اس کو اس کے اندر رکھتے ہوئے پھر پائپنگ کو دوسرے کونے پر رکھتے ہوئے اس کو پر ہم سٹچنگ کریں گے سلائی کریں گے نیچے تقریبا ہاف انچ کی ہاف انچ مارجن چھوڑتے ہوئے ہم تو بھڑا سوپر کر کے سلائی لگا رہے ہیں ریبن رکھ سوری پائپنگ رکھتے ہوئے پائپنگ ایک ہونے سے سلائی لگانا شروع کرنی ہے اور یہ اس طریقے سے اس کپڑے سے ہم نے فلاور سا بنانا ہے اور دوسرے سیڈ پہ پھر پائپنگ رکھے پھر ہم نے سلائی کرنی پھر ایک شرک اور پائپنگ رکھے پھر سلائی کریں اس طریقے سے ہم یہ پروسیجر دوراتے جائیں گے اور کمپلیٹ ہم نے یہ سارے یہ دیکھیں یہ اس طریقے سے یہ ایک لیسی بن جائے گی تو یہ سارے میں اس طریقے سے لگا رہتی ہوں میں نے کمپلیٹ لگا لی ہے یہ فائنل والا یہ یہ بھی لگا لیا ہے اب ہم نے کیا کرنا جو ایک چھا کپڑا تھا اس کو اس طرح اندر کے طرف پھول کرتے ہوئے اس کی اوپر اس کے کناری پہ ہم سلائی لگا لیں گے اس سفائی سے آرام سے آپ نے اچھے سفائی سے سلائی لگانی ہے تاکہ آپ کی سلائی دے کر ہر کوئی کہے کہ وہ کیا سلائی ہے تو آپ نے اچھے سفائی سے کوئی بھی کام کرے تو آرام سے پہلے اس کو کیا کریں سفائی آپ کے ہاتھوں میں خود ہی آ جائے گی اب اس کو ہم دوسری طرف پلٹیں گے اس طریقے سے اور اس کو پر ایکسٹر سلائی ہم لگائیں گے جتنا ہم نے کپڑا اندر کے طرف موڑا تھا اتنی گیپ پہ ہم سلائی لگائیں گے ایک پاؤں کا مارجن رکھتے ہوئے تاکہ یہ واپس موڑے نا اور انہی جو کی طرف یہ اس طریقے سے یہ دیکھیں بہت پیاری لیس بن کر تیار ہو چکی ہے یہ آپ گھر پر آسانی سے بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں بہت پیاری لگ رہی ایسا لگتا ہے کہ بازار سے بنی ہوئی لیس ہم نے دی ہے اب کمیز کو فروک کرتے ہوئے اس کی جو سیڈوں پر سلائیاں ہیں وہ ہم نے لگانی ہیں ہم لگا لیتے ہیں سیڈوں کے سلائی لگانے کے بعد ہم نے اس کو سیدھا کر لیا ہے کچھ ہی طرح کی سے دیکھیں بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے یہ بن کر اس طریقے سے دیکھیں اب ہم نے جو پیک سیڈ ہے اس کو اندر کی طرف موڑتے ہوئے اس کو بھی ہم نے سلائی کر لی نہیں کیونکہ لیس ہم نے صرف فرنٹ سیڈ پر بنا کر لگائی ہے تو پیک سیڈ کو ہم اس طرح کی سے موڑ لیں گے آپ چاہیں تو پیک سیڈ پر بھی اس طرح سلائی بنا کر لگا سکتی ہیں لیکن صرف فرنٹ پر بہت اچھی لگ رہی ہے میں نے صرف فرنٹ پر لگائی ہے اس کو میں اگین سلائی کو کمپلیٹ کر لیتی ہوں اس طرح سے اور تاکہ اس فرنٹ اور بیک ایک جیسا ہو جائے دیکھیں بہت ہی پیارا بن کے تیار ہو چکا ہے اب ہم نے اس کے بازو بھی اٹیچ کرنے ہیں دیکھیں اب یہاں پہ ہم بازو اٹیچ کر لیتے ہیں بازو بھی میں نے اسی طریقے سے اسی پر جیسے لگا لی تھی لائس اور اس کو ہم ماب کرتے ہوئے نشان لگا لیں گے کہ کہاں تک ہم نے اس کو فولڈ کرنا ہے نشان لگانے کا کارٹ لگانے کے بعد ہم نے دونوں بازو کو سلائی کر لیا ہے اب اس کے ساتھ ہم نے اٹیچ کرنا ہے تو بازو کا درمیان اور کمیز کے آرم ہلکہ درمیان کو ایک ساتھ پر رکھتے ہوئے ہم نے پن اپ کریا کن اپ کرنے کے بعد ہم اس کو کمپلیٹ پن اپ کر لیں گے تاکہ اس میں بھی کوئی چننٹ نہ ہے اور اچھے طریقے سے سلائی ہو جائے تو آپ اگر نیو نہیں ہیں تو اگر آپ پہلے سلائی کرتی رہتی ہیں تو آپ کو پن اپ کرنے کے ضرورت نہیں ہے یہ سپیشل بگنر لڑکیوں کے لیے نیو لڑکیوں کے لیے یہ ٹیپ ہے تاکہ ان کو سٹیچ کرنے میں آسانی ہوئے دیکھیں اس تکی سے میں نے اس کو پن اپ کر لیا اب دوبارہ اس کو میں سٹیچ کر لوں گی اور ایک ایک پن ساتھ ساتھ ہوتے جاؤں گی سٹیچ کرتی جاؤں گی اس سے بہ آسانی سٹیچ ہو جائے گا اور ہمیں مشکل نہیں ہوگی کوئی چونٹ سویرہ نہیں آئے گی اسے طریقے سے آپ نے دونوں بازوں کو سٹیچ کر لینا ہے اور یہاں تھا کہ جنہوں نے ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا پلیس ویڈیو کو لائک کریں اور جو میرے چینل پر نیو ہیں موسٹ ویلکم میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آکون کو پریس کرنے کے ساتھ اور کو ضرور پریس کریں تاکہ اس طرح کی انفارمیٹنگ ویڈیو کٹنگ سٹیچنگ ڈیزائننگ آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچ رہے اس کو میں نے سیدھا کر لیا یہ دیکھیں بہت ہی پہ رہی ہے بازوں بھی لگ چکے ہیں بن کر تیار ہو چکے ہیں اب ہم نے مارکس لگا لینا ہے جہاں پر ہم نے بٹن لگا لینا ہے ہم نے ایک جیسا گیپ رکھنا ہے دیکھیں ایک جیسا گیپ رکھنے کے بعد ہم یہاں پہ بٹن سویرہ لگا لیں گے دیکھیں اس طرح کیسے ایک جیسا مارکس آپ کو جتنے بٹن جائے جتنے آپ کی پٹی بنتی ہے پیٹی بنتی ہے اس حساب سے آپ نے مارکس لگا لینا ہے اور ایک جیسا گیپ ہونا چاہیے یہ دیکھیں ان کو پہلے میں نے کاج کر لیا ہے کاج کرنے کے بعد کاج کے ساتھ سے آپ بٹن لگا لیں یہ دیکھیں اس طرح کیسے ہم نشان لگاؤں گی اس کے اندر سے کاج کے اندر سے دوسری پٹی پہ ہم نشان لگا لیں اس طرح کیسے تک کہ آسانی سے ہم بٹن لگا سکے نشان کے پر ہم پھر بٹن لگا لیں گے چلیں چار بٹن بنتے ہیں تو میں اس کے پر بٹن بھی لگا لیتی ہوں بہت خوبصورت بن کر یہ تیار ہو چکا ہے یہ دیکھیں آپ کو یہ بہت پسند آئے ہوگی آج یہ کٹنگ سٹیچنگ آپ کو آسانی سے سمجھ بھی آ چکے ہوگی تو پلیس پسند آنے کی صورت میں چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ بیل ایکن کو پریس کریں اور لائک ضرور کریں آپ کے لائک کرنے سے ہمیں رسلہ فضائی ہوتی ہے بہت خوشی ملتی ہے آپ کی طرف سے مرلے نام ہوتا ہے پھر ملتے ہیں نئے ویڈیو کے ساتھ نئے ٹوپک کے ساتھ کمیٹس کر کے اپنی ریسہ کا ضرور کرجے کا کہ آج کی یہ ویڈیو کیسے لگی اپنے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ ملتے ہیں